پورا کا پورا ایریا میں نے دیکھ لیا ہے بٹ یار گائز نہ ہی مجھے یہاں کہیں پہ لوسیفر دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی کہیں پہ آور لارڈ دکھائی دے رہا ہے پتہ نہیں ہے دونوں کے دونوں کہاں پہ چلے گئے ہیں ابھی دھیرے دھیرے مجھے لوسیفر پہ شک ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے لاس والا اپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ یار گائز لوسیفر نے یہ بولا ہے کہ ہیل گوڈ کی جو لاس انٹوس کی جگہ ہے اس کو لوسیفر جانتا نہیں ہے اور جب میں اندر ہیل کمپینینز کے پاس گیا تھا تو ان لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ وہ جگہ بنائی لوسیفر نے اب یار گائز جب جگہ لوسیفر نے بنائی ہے تو وہ کیسے نہیں پہچانتا اس جگہ کو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں یار گائز یہ لوگ کہاں پہ چلے گئے ہیں اندر ہیل گوڈ میرا ویٹ کر رہا ہے اب کیا کروں لوسیفر کا ڈھونڈوں یا پھر ہیل گوڈ کے پاس جاؤں ایک کام کرتا ہونا کہ پہلے جاتا ہوں ہیل گوڈ کے پاس اور اس کو ساری بات بتاتا ہوں اس کے بعد جو بھی کرے گا ہیل گوڈ ہی کرے گا ویسے بھی یار گائز ہیل گوڈ کے لیے لوسیفر کا ڈھونڈنا زیادہ مشکل نہیں ہے میں تو پچھلے دو گھنٹے سے یہاں پہ گھوم رہا ہوں بٹ یار گائز مجھے تو لوسیفر نہیں دکھائے دے رہا ہے پتہ نہیں یہ اگدم سے کہاں پہ گائب ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہیل گوڈ کے پاس چلا گیا ہو لیکن نہیں یار گائز باہر والی سائٹ پہ تو نہیں دکھائے دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اندر چلا گیا ہو لیکن اگر وہ اندر گیا ہوتا تو پھر سنچن مجھے کال کر کے بتا دیتا کہ لوسیفر واپس آ گیا ہے مجھے تو نہ ہی سنچن کی کال آئی ہے اور نہ ہی مجھ سے ہیل گوڈ نے بات کی ایک کام کرتوں کہ اندر جا کے چیک کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ لوسیفر اندر چلا گیا اور فٹا فٹ سے اندر جا کے دیکھتا ہوں مگر ایک منٹ یہ آگ کیسے نکل رہی ہے یہ کیا ہو رہا یہاں پہ میری باس انہوں ہیل گوڈ اندر ہے کیا ہاں ہیل گوڈ اندر ہے اور سب لوگ لوسیفر کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں لوسیفر ابھی تک آیا نہیں ہے کیا ارے نہیں نہیں لوسیفر کو تو تم لے کر آگے نا ہاں لوسیفر میرے ساتھ تھا لیکن یہ اندر کیا ہو رہا ہے تیاری ہو رہی ہے لوسیفر کو ویلکم کرنے کی تیاری کر رہا ہے ہیل گوڈ لوسیفر کو ویلکم کیسے کرے گا لوسیفر تو ہے ہی نہیں ارے کیا مطلب لوسیفر نہیں ہے مطلب یہ کہ لوسیفر کو تم لوگوں نے کل دیکھا تھا نا ہاں کل تو وہ یہی پہ تھا تمہارے ساتھ لیکن آج کدھر ہے یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے وہ ساتھ میں آورلوڈ کو بھی لے کے گیا تھا نا ہاں ہاں وہ ساتھ میں آورلوڈ کو لے کے گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آئے گیا نہیں آئے نا ابھی تک یہ دونوں کے دونوں واپس نہیں آئے ہیں ہیل گوڈ واقعی میں لوسیفر کا ویٹ کر رہا ہے کیا ارے ہاں نا ہیل گوڈ لوسیفر کا ویٹ کر رہا ہے ابھی اگر تم نے اس کو جا کے بتایا کہ لوسیفر تمہارے پاس نہیں ہے تو وہ بہت ناراض ہوگا اچھا ابھی ناراض تو ہوگا لیکن میں کیا کروں یار گائز لوسیفر نہیں ہے میرے پاس پٹا فٹ سے ہیل گوڈ کو جا کے پوری کی پوری بات بتاتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ایک سیکنڈ یار گائز یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ تو اتنا زیادہ خون بہ رہا ہے اور ایک منٹ آگ بھی نکل رہی ہے یہ کیا کر رہا ہے یار گائز ہیل گوڈ خود کدھر ہے ہیل گوڈ تو یہاں پر ہے ہی نہیں بلکہ ایک منٹ یہ رہا ہے یار گائز ہیل گوڈ یہاں پہ کھڑا ہے کس طرح کھڑا ہے آگ کے بیچ میں اس کو کچھ ہو نہیں را کیا کیا ہوا ہامیٹی اکیلے کیوں واپس آگئے لوسیفر کدھر ہے لوسیفر کو میں ڈیول گوڈ سے بچا کے لے کر آگیا تھا لیکن وہ ابھی باہر گیا ہے آور لارڈ کے ساتھ اب یہ آور لارڈ کون ہے آور لارڈ وہ دکرس سربیہ ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا ہے نا اس کا نام آور لارڈ ہے آور لارڈ لوسیفر کو باہر کیوں لے کر گیا ہے آور لارڈ لوسیفر کو باہر نہیں لے کر گیا ہے لوسیفر آور لارڈ کو باہر لے کر گیا ہے تو کہاں پر ہے یہ لوگ ابھی تک آئے کیوں نہیں نہیں پتا نا ہیل گوڈ مجھے نہیں پتا لیکن یہ کیا کر رہے ہو تمہا پہ ہاں میٹی لوسیفر کو جلدی لے کر آؤ لوسیفر کو ہاں لے کر آتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں کہ وہ کدھر ہے تم میری ہیلپ کر سکتے ہو کیا میں نے بولا ہامیٹی لوسیفر کو لے کر آؤ اچھا ایک منٹ رکھو میں کرتا ہوں کچھ یار گائز یہ تو کچھ زیادہ غصے میں لگ رہا ہے لوسیفر کہاں سے لے کر آؤں ابے کراٹوس گو سائیڈر لوسیفر کدھر ہے مجھے کیا پتا ہامیٹی لوسیفر تو تمہارے ساتھ تھا لیکن دیکھو گو سائیڈر اور کراٹوس مجھے تم دونوں کی ہیلپ چاہیے ہوگی کونسی ہیلپ چاہیے ہامیٹی تمہیں کراٹوس وہ لوسیفر کو میں یہاں پہ لے کر آیا تھا لوسیفر نے مجھے کہا تھا کہ اس کو ہیل گوڈ کی اس سیکرٹ جگہ کا بتا نہیں ہے ایسے کیسے نہیں پتا ہامیٹی یہ جگہ تو لوسیفر نہیں بنائی ہے لوسیفر نے بنائی ہے نا لیکن لوسیفر نے مجھے بولا تھا کہ وہ اس جگہ کو نہیں پہچانتا مزاق کر رہا ہوگا تمہارے ساتھ کہاں پر ہے ہمارا ہیل باس لوسیفر مجھے نہیں پتا نا کراٹوس وہ آورلورڈ کے ساتھ باہر چلا گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو آورلورڈ نے دھوکا دیا ہے نہیں نہیں آورلورڈ ہم لوگ کو دھوکا نہیں دے رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ لوسیفر ہم لوگ کو دھوکا دے رہا ہے باغل ہوگیوں کہ ہامیٹی یہ بات ہیل گوڈ کے سامنے کبھی مت کرنا اچھا مجھے پتا تھا کہ تم لوگ میری بات نہیں مانو گے لیکن لوسیفر نے مجھے بولا تھا کہ وہ اس جگہ کو نہیں پہچانتا اور جو باہر سارے کے سارے ہیل سولجرز کھڑے میں ان لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جگہ لوسیفر نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ہاتھوں وہ سب کے سب بلکل ٹھیک بول رہے ہیں مجھے بتاؤ کہ لوسیفر کدھر ہے لوسیفر کدھر ہے یہ تم مجھ سے پوچھ رہا ہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ لوسیفر کدھر ہے ابھی میری بات تم چاروں کان کھول کے سننا ٹھیک ہے میں اور اوورلورڈ کل گئے تھے لوسیفر کو بچانے کے لیے اور تم لوگ کو یہ تو پتا ہے نا کہ اوورلورڈ پہلے ڈیول باؤس تھا یعنی کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کا بیٹا اور ڈیول گاڈ کا بیٹا تھا اس لیے اوورلورڈ کو ڈیول گاڈ کی سیکرٹ جگہ کا پتا تھا اور وہ سیکرٹ جگہ میں نے خود دیکھی ہے کافی زیادہ بھیانک ہے ہامیٹی بھیانک ہے تو ہم لوگ کیا کریں نہیں تم لوگوں نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے میں تم لوگ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کیا بتاؤ ہامیٹی کیا دیکھا تم نے جیسے ہی سب سے پہلے میں وہاں پہ اندر گیا تھا نا تو میں نے دیکھا تھا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی اور لوسیفر دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے نہ ہی سربین ڈانسنگ لیڈی لوسیفر کو کچھ کر رہی تھی اور نہ ہی لوسیفر سربین ڈانسنگ لیڈی کو کچھ کر رہا تھا ہیل بوس ہے نا ہامیٹی لوسیفر نے کوئی نہ کوئی پلان بنایا ہوگا سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول گوڈ کو مارنے کا مجھے بھی شروع میں یہی لگا تھا اس کیلئے میں لوسیفر کو بچا کے یہاں پر لے کر آ گیا اس کے بعد لوسیفر نے مجھے بولا کہ وہ اس جگہ کو نہیں پہچانتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اندر چلو میں تمہیں پوری کی پوری جگہ گھوماتا ہوں لیکن جیسے ہی میں اس والے روم کے اندر آیا اور پھر اس کے بعد جیسے ہی میں باہر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ نہ ہی لوسیفر ہے اور نہ ہی اوورلورڈ ہے اور پھر جب میں نے ہیل سولڈر سے پتا کیا کہ لوسیفر کدھر ہے تو انہوں نے بولا کہ لوسیفر باہر چلا گیا ہے اوورلورڈ کے ساتھ تو پھر یا ہامیٹی آپ نے باہر نہیں دھونڈا کیا دھونڈا ہے سینچن پورے کے پورے دس گھنٹے دھونڈ کے واپس آ رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک لوسیفر نہیں ملا تو اس میں اتنی گھبرانے والی کیا بات ہے ہامیٹی تھوڑی دیر کے اندر لوسیفر آ جائے گا یہاں پہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو مجھے ایک چیز پریشان کر رہی ہے بلکہ ایک نہیں دو چیزیں پریشان کر رہی ہیں ابھی دیکھو یہ بات میں ہیل گوڈ کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں یہ بات میں صرف اور صرف تم لوگ کے ساتھ کر رہا ہوں تم نے ہیل گوڈ کو بولی تو وہ تمہیں مار دے گا ہاں مجھے پتا ہے اس لئے میں ہیل گوڈ کو نہیں بول رہا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوسیفر نے ڈیویل کمیونٹی جوائن کر لی ہے پاگل ہو گئے ہامیٹی اپنا مو بند کرو وہ ہیل بہت سیم لوگ کا اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھو مجھے جو لگ رہا ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا یہ تو رہی پہلی بات اور جو دوسری بات مجھے کنفیوز کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوسیفر اب بھی چینج ہوگیا ہے کیا مطلب چینج ہوگیا ہے چینج ہوگیا ہے کہ مطلب یہ کہ اس کے سر سے سنگ نکلتے تھے نا اور اس کے سر پہ بھی ایک آنکھ تھی ہاں ہامیٹی تین آنکھیں تھی اس کی تو ابھی لوسیفر کی دو آنکھیں ہیں اور اس کے پیچھے والے ونگز گائب ہو گئے ہیں کیا مطلب ہامیٹی ونگز نہیں ہے کیا لوسیفر کے پاس نہیں wentz نہیں ہے لیکن devil god اس کو red color کی wentz دے رہا تھا devil god Lucifer کو wentz کیوں دے رہا تھا یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا نا کہ devil god Lucifer کو wentz کیوں دے رہا تھا ارے یا عمیت کہ یہ تو بہت زیادہ easy ہے میں آپ کو بتاوتا ہوں کہ ہوا کیا تھا بتا سینچن تُو بتا کیا ہوا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ Lucifer devil god کی ٹیم میں آنے کی acting کر رہے ہیں سینچن ابھی بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر acting کر رہے ہیں تو کدھر ہے ابھی تک واپس کیوں نہیں آرہا ہے آ جائے گا آمیٹی آ جائے گا چھپ کر کے ریسٹ کرو یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ کی مرضی ہے لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں اگر تو آور لوڈ کو کچھ بھی ہوا نا تو پھر میں لوسیفر کو نہیں چھوڑوں گا آمیٹی تم کیا کرو گے لوسیفر کو وہ ہیل بوسے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ تمہیں بعد میں پتا چلے گا تم لوگ کو شاید پتا نہیں کہ دکرس میرا سب سے زیادہ اچھا دوستہ اور آور لوڈ دکرس کا بیٹا ہے یعنی کہ میرا سب سے زیادہ اچھا دوست ہے اگر تو آور لوڈ کو کچھ ہوا نا تو پھر میں یہ نرک وغیرہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا اگر تم آمیٹی یہ سب کچھ چھوڑ کے جاؤ گے تو سربیان ڈانسنگ لیڈی ڈیول گوڈ ایک دن میں تمہیں مار دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میں بعد میں دیکھ لوں گا لیکن فلال مجھے آور لوڈ کی چنتہ ہو رہی ہے تم ایک کام کرونا کہ تم دونوں میرے ساتھ چلو اچھا چلو ٹھیک ہے کراٹوس تم یہی پہ رکو اور آمیٹی تم میرے ساتھ چلو ہاں چلو گو سڑا اپنی موٹر بائک نکلو نا وہ آگ والی ہم لوگ اس پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی چلتے ہیں لوسیفر مل جائے گا کہاں پر ہے نرکہ ہیل باس لوسیفر مجھے ملنا ہے اس سے ہاں ہیل گوڑ وہ باہر گیا ہے گھومنے کے لیے ابھی تھوڑی دیر کے اندر واپس آ جائے گا تم نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ ہیل گوڑ اس کا ویٹ کر رہا ہے نہیں مجھے وہ بتا کے نہیں گیا کہ وہ کہاں پہ گھوم رہا ہے بس وہ آور لوڈ کو ساتھ میں لے کے چلا گیا اچھا چلو ٹھیک ہے آمیٹی مجھے لگا کہ تمہارے ساتھ ہے نہیں اس کو لے کے تو میں ہی آیا تھا لیکن ابھی وہ کدھر ہے اس بات کا مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے آمیٹی ٹھیک ہے آ جائے گا میرا لوسیفر جلدی واپس آئے گا چلو ٹھیک ہے تم بلاو اس کو اپنے کوئی نر کے کنیکشنز یوز کرو اور لوسیفر کو بلاو یہاں پہ واپس میں تو آمیٹی کب سے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں لیکن ہو نہیں پا رہا نہیں ہو پا رہا نا مجھے پتا ہے کہ لوسیفر ابھی پہلے والا لوسیفر نہیں ہے کیا بولے آمیٹی کیا مطلب ہے تمہارا نہیں کچھ بھی نہیں ہے میرا مطلب کچھ بھی نہیں ہے اب بیار گائز میں اس کو کیا ہی بتاؤں ہیل گارڈ ہے نا آگئے میں نے لوسیفر کے بارے میں کچھ بھی غلط بولا نا تو پھر یہ مجھے چھوڑے گا نہیں اور ابھی گو سیڈر کراٹوس تم لوگوں نے بھی سن لیا ہوگا ہیل گارڈ کا لوسیفر کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا یہ بات تو ہمیٹی کچھ زیادہ ہی عجیب سی ہے ساری باتیں عجیب سی ہیں جلدے سے موڈر بائک لے کر آؤ ہم لوگ کو نکلنا ہوگا آجاو 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 آور لارڈ میرے ساتھ آجاو میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں پاورز دوں لیکن ہیل باس لوسیفر میرے پاس بہت زیادہ پاورز ہے مجھے اور پاورز کی ضرورت نہیں ہے ارے نہیں نہیں آور لارڈ ایسے کیسے تمہیں پاورز کی ضرورت نہیں ہے تم نے خودی تو مجھے بولا تھا کہ تمہارے پاس ریڈ کلر کے ونگز ہے تمہیں ریڈ کلر کے ونگز چاہیے کیا نئی ہیل باس مجھے ونگز کی کیا ضرورت ہے ابھی تو نر کے باس تم بن جاؤگے میں تو صرف اور صرف تمہارا کمپینین ہوں لیکن آور لارڈ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ونگز دے دوں ادھر آؤ تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں کچھ پاورز بھی دوں گا اور تمہیں ونگز بھی دوں گا لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ تم فلائے کر سکتے ہو کیا نئی ہیل باس ابھی نہیں کر سکتا جب میرے پاس ونگز تھے تب میں فلائے کر سکتا تھا ٹھیک ہے تو پھر آور لارڈ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے میرا سب سے بڑا دشمن ڈیویل گاڈ اور سربین ڈانسنگ لیڈی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے میرے باپ کو مارنا پڑا ارے آور لارڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کو خود مار دیا ویسے یہ تو بہت ہی غلط کیا تم نے اب چلو خیر ہے جو ہونا تھا سو ہو گیا لیکن ہیل باس یہ سب کچھ میں نے جانبوچ کے نہیں کیا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن ڈیویل گاڈ کو تم مارنا کیوں چاہتے ہو میں تو بولتا ہوں کہ کیوں نہ تم ڈیویل گاڈ کی کمیونٹی کو جوائن کر لو ہیل باس یہ تم کیا بول رہے ہو ڈیویل کمیونٹی میری دشمن ہے میں تو بس تمہاری لویلٹی کو ٹیسٹ کر رہا تھا اور ابھی مجھے پتا چل گیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم ہیل گاڈ کو تو دھوکہ دھو گے نہیں نہیں دوں گا ہیل باس کبھی بھی ہیل گاڈ کو دھوکہ نہیں دوں گا ان لوگوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور میرا ایک نیا دوست بھی بن گیا ہے جس کا نام ہے ہامیٹی اچھا تو ہامیٹی تمہارا دوست ہے چلو ٹھیک ہے تو میں تمہیں پاورز دیتا ہوں لیکن ہیل باس میں چاہتا ہوں کہ تم پاورز مجھے نہیں بلکہ ہامیٹی کو دے دو کیونکہ وہ بہت ہی بھلا انسان ہے ارے نہیں نہیں آور لارڈ پاورز تو تمہیں بھی دوں گا میں لیکن رکو پہلے میں تمہیں ذرا اپنی پاورز دکھا دیتا ہوں لیکن آور لارڈ تم ڈرو گے تو نہیں نا نہیں ہیل باس میں ڈروں گا نہیں شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں ڈیول گاڈ کے ساتھ رہ کر آیا ہوں اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ تم پہلے ڈیول گاڈ کے ساتھ تھے اور پھر تم نے ڈیول گاڈ کو دھوکہ دے کے ہیل گاڈ کو جوائن کیا نہیں لوسیفر نہیں لگتا ہے کہ تمہیں ابھی تک پوری بات کا پتا نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں بات کا مجھے پتا چل جائے گا لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیوں نہ تمہیں اپنی پاورز دکھا دوں لیکن ہیل باس یہ تو میرے ونگز ہیں کیا بولا تم نے ہیل باس کو بول رہا ہو کہ یہ تمہارے ونگز ہیں ہاں ہیل باس میں بالکل سچ بول رہا ہوں یہ میرے ونگز ہیں یہ ونگز مجھے ڈیول گاڈ نے دیئے تھے اچھا اچھا لیکن شاید تمہیں پتا نہیں ہے کہ ڈیول گاڈ نے یہ والے ونگز ابھی مجھے دے دیئے اور اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں تمہیں بھی تھوڑی سی پاورز دے دوں لیکن ہیل باس یہ ونگز ڈیول گاڈ نے آپ کو کیوں دیئے اچھا تو تم ابھی اپنے ہیل باس سے سوال کرو گے ملے گا تمہیں تمہاری ساری کے ساری باتوں کا جواب ملے گا لیکن پہلے سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں تمہیں اپنی تھوڑی سی پاورز دکھا دوں یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے ہیل باس یہ تو بوٹ ہے ارے واہ تم نے بالکل صحیح جواب دیا لیکن مجھے بتاؤ کہ ابھی یہ والی بوٹ کدھر ہے ہیل باس تمہارے پاس تو بہت زیادہ پاورز ہیں ابھی تم نے میری پاورز دیکھی کدھر ہیں یہ دیکھو میری آنکھوں کے اندر سے کیا نکل رہا ہے اور اگر ایک دفعہ تم نے میری آنکھیں دیکھ لی تو پھر آور لارڈ تم بھی ڈر جاؤ گے لیکن فکر مت کرو آور لارڈ بلکل فکر مت کرو تم میرے ساتھ چلو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بھی اپنی طرح کا سٹرانگ بنا دوں لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اپنی پاورز دکھوں گا یہ دیکھو یہ جیٹس کی سارے کی ساری ایک منٹ کے اندر اندر میں توڑ سکتا ہوں ہیل باس مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس بہت پاورز ہیں اور یہ پاورز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی یا باش آور لارڈ یہ پاورز تم نے تو کیا کسی نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی لیکن ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی پاور دوں میں نہیں ہیل باس مجھے کوئی بھی پاور نہیں چاہیے ارے نہیں نہیں ایسے کیسے پاور نہیں چاہیے یہ لیزر والی پاور دوں کیا تمہیں نئی ہیل بوس مجھے کوئی بھی پاور نہیں چاہیے یہ پاور آپ اپنے پاس رکھو اچھا لگتا ہے کہ تمہیں میری پاور پسند نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہیل بوس یہ پاورز آپ کی ہیں اور آپ ہی اسی کو یوز کرو گے لیکن میں اپنی پاورز کو صحیح سے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں ٹیسٹ کروں کدھر اپنی پاورز کو کیوں نہ میں تمہارے پاورز کو ٹیسٹ کروں ہیل بوس یہ آپ کیا بول رہے ہو بتاتا ہوں میں تجھے کیا بول رہا ہوں ہیل بوس یہ آپ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو رک جا رک جا بتاتا ہوں کہ میں تجھے کدھر لے کے جا رہا ہوں اور مجھے یہ بتا تجھے ڈر لگ رہا ہے کیا نہیں مجھے ڈر بلکل بھی نہیں لگ رہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ہم لوگ کے ہیل بوس ہو اور اگر تیرا ہیل باس تجھے ابھی اسی ٹائم یہی پہ ختم کر دے تو پھر کیا ہوگا لیکن ہیل باس تم ایسا کیوں کروگے کیونکہ میں ہیل باس نہیں بلکہ ڈیول باس ہوں اور ابھی تیرے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے یہ لے مر جاتو ایک سیکنڈ کے اندر ہی ختم ہو گیا یہ ابھی جا کے ڈیول گوڈ کو بتاؤں گا وہ بہت زیادہ خوش ہوگا لیکن مجھے اس کو پانی میں گائپ کرنا ہوگا تاکہ اس کی ٹائٹ بوڈی کسی کو بھی نہ ملے پہلے مجھے چیک کرنا ہوگا یہ پوری طریقے سے ختم تو ہو گیا نہ ختم ہو گیا یہ اور ابھی دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہو پائے گا ہیل گوڈ کے سب سے زیادہ ختم ایک یونٹ کو تو ختم کر دیا میں نے لیکن ابھی پیچھے رہ گیا گوست ریڈر کراٹوس اور ہامیٹی یہ نوبڑا تو دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہونے والا ہے اور لگتا ہے کہ مجھے ابھی اس کو یہی پہ چھوڑ دینا چاہیے لیکن سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اس کو پانی کے اندر ہی لے جاؤں یہاں کہیں پہ کسی کو اس کی ٹائٹ بوڈی مل گئی تو مسئلہ ہو جائے گا لیکن کسی کو کیا پتا کہ اس کو مارا کس نے میرے اوپر تو ویسے بھی کوئی شک نہیں کرے گا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ادھر ہی چھوڑتا ہوں اور میرے پاس ایک پلان ہے تو صحیح ہیل گوڑ کو بھی مارنا ہے سب کو ختم کرنا ہے میں نے لیکن ابھی فیلال مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا مگر ایک منٹ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس آور لوڈ کو یہاں کہیں پہ چھپا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی ٹائٹ بوڈی کو کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا گو سیڈ ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم لوگ لوسیفر کو ڈھونڈیں گے کدھر ہا میٹھی ابھی یہ بات تو تمہیں پتا ہوگی نا نہیں مجھے نہیں پتا ہے نا ایک کام کرو کہ موڈر بائی کو اوپر لے کے جاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے اڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کو میں تو بولتا ہوں کہ اڑھا کے ہی جاؤ اس کو اچھا ایک منٹ رکو ابھی اڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کدھر ہوگا لوسیفر یہ تو مجھے نہیں پتا گو سیڈ ہے لیکن مجھے آور لارڈ کی فکر ہو اور یہ دھکرز کا ایک ہی تو بیٹا ہے مجھے کچھ بھی کر کے آور لارڈ کو بچانا ہوگا آمیٹی تمہیں آور لارڈ کی پڑی ہے یہ سوچو کہ اگر لوسیفر ہم لوگ کو نہیں ملا تو پھر ہیل گوڈ تمہیں چھوڑے گا نہیں لیکن گو سیڈ ہے میری کونسی گلتی ہے میں نے کونسا لوسیفر کو گائب کی ہے چلو ٹھیک ہے آمیٹی لیکن مجھے یہاں پہ آس پاس کچھ جگہوں کا پتا ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک کر کے ساری کے ساری جگہوں کو دیکھتے ہیں دیکھو گو سیڈر جلدی کر کے دیکھو مجھے پتا نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ یہ لوسیفر ہم لوگ کو دھوکہ دے رہا ہے ارے پاگل ہو کیوں کہ آمیٹی کیا بول رہے ہو تم میں تو گو سیڈر وہی بول رہا ہوں جو مجھے لگ رہا ہے ارے نہیں نہیں آمیٹی تم گلت سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے گو سیڈر تمہاری مرضی پھر کدھر ہے مجھے بتاؤ کہ کدھر ہے مجھے آور لارڈ چاہیے اچھا مل جائے گا تھوڑا سا صحیح سے بیٹھنا ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے گو سیڈر نیچے گریں گے تو کون سا کوئی زیادہ چوٹ لگ جائے گی ہم لوگ کو ویسے بھی نر کے کمپینینز ہیں یہ چھوٹی موٹی چھوٹے ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں کرتی ہیں مجھے بس تم بتاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہیں جس کا تم بتا رہے تھے آمیٹی رکھو تو صحیح یہی ساری کی ساری جگہ ہے یہاں پہ ہم لوگ کو ڈھونڈنا ہوگا مجھے تو دور دور تک کچھ بھی نہیں دکھائے دے رہے یار گائز اگر آپ لوگ کو پتا ہے کہ کہاں پر ہے آور لارڈ تو مجھے کومنٹ کر کے بتا دینا ایک منٹ وہ سامنے کی طرف دو بندے تمہیں دکھائے دے رہے ہیں ہاں آمیٹی بندے تو دکھائے دے رہے ہیں چلو 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 جلدی ان کے پاس چلو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوسیفر ہے ایک منٹ ایک بندہ تو نکل گیا تم کیا کر رہے ہو جا رہا ہاں میٹی انہی کے پاس جا رہا ہوں جلدی کرو جلدی کرو یہ کون ہے یہ تو نارمل بند ہے ایک منٹ اس کے پاس لے کے جاؤں میں اس سے بات کرتا ہوں تم سنو میری بات سنو تم نے یہاں کہیں پہ کسی لوسیفر کو دیکھا ہے کیا ارے کون سا لوسیفر تم لوگ کون ہو اپے یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی ڈر پوک ہے ایک کام کرتے ہیں کہ گو سائیڈر یہ تو بھاگ گیا دیکھے ہم لوگ کو ہاں تو آمیٹی میری شکل دیکھو کتنی بھیانک ہے دیکھے بھاگے گا نہیں تو کیا کرے گا ایسے صحیح کہہ رہے ہو تم گو سائیڈر شکل تمہارے کچھ زیادہ ہی بھیانک ہے اور ایک منٹ مجھے اس سے بات کرنی ہوگی یہ ہم لوگ کی ہیلپ کر سکتا ہے اپنے سبسکرائبرز کو بولو نہ کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرے ان کی ہیلپ ہی چاہیے ہم لوگ کو ہاں میں نے بول دیا تو یار گائز آپ لوگ جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور اگر آپ لوگ کو بتائے کہ کہاں پر ہے لوسیفر تو مجھے کومنٹ کر کے بتا دو جلدی سے بتانا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور تم رکو بات تو سنو میری کہاں بھاگ رہے ہو ارے ہامیٹی لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ قریب آ گیا تھا موٹر بائک کے کیا کر رہے ہو گو سائٹ اپ بندے مارنے نہیں ہم لوگوں نے میں گیا کروں خود ہی موٹر بائک کو آ کے ٹکرا گیا تھا لیکن خیر کوئی بات نہیں ہم لوگ کو لوسیفر کو ڈھونڈنا ہے نہیں ہے نا لوسیفر کہاں پر ہے میں نے اپنے دیکھنے والوں کو بھی بول دیا ہے لیکن یار گائز کومنٹ مجھ تک تب پہنچے گا جب آپ لوگ ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو گا تو یار گائز جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے مجھے بتاؤ کہ کہاں پر ہے لوسیفر مجھے تو اوورلوڈ کی فکر ہو رہی ہے باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے یار گائز لوسیفر کے اوپر تو مجھے ویسے ہی شک ہو رہا ہے فکر مجھے ہو رہی ہے صرف اور صرف اوورلوڈ کی پتہ نہیں ہے کدھر ہوگا آمیٹی ویسے ایک جگہ تو میں نے دیکھ لی وہاں پہ تو نہیں ہے مگر سامنے کی طرف ایک کیو آتا ہے میرے خیال سے ایک کیو کے اندر گیا ہوگا ہاں کیو کے اندر بھی تو لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کیو کے اندر ہوگا ایک کام کرو کہ فٹا فٹ سے کیو کے اندر جاؤ ہو سکتا ہے کہ لوسیفر ہم لوگ کو مل جائے مل جائے گا آمیٹی تم نے اس والے آئیلنڈ کے اوپر دیکھا تھا کیا ہاں گوست ایڈر لاس والے اپیسوڈ میں میں نے اس والے آئیلنڈ کے اوپر تو دیکھا تھا لیکن یہاں پہ نہیں تھے بولو ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیو میں ہوں گے یا پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوسیٹو سٹی گھومنے گئے ہوں کیا کر رہے ہو گوست ایڈر سٹی کیوں گھومے گا لوسیفر کیسی باتیں کر رہے ہو نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اوورلوڈ لے کے گیا اس کو اوورلوڈ نہیں لے کے جائے گا اوورلوڈ تو بیچارہ اتنی رسپیکٹ کرتا ہے لوسیفر کی میں تمہیں کیا ہی بتاؤں اچھا ویسے ابھی مجھے اچھا لگ رہا ہے اوورلوڈ بھی اچھا انسان ہے انسان نہیں ہے مانسٹر ہے اور ہاں صحیح کہہ رہے ہو کافی زیادہ اچھا ہے وہ لیکن ابھی مجھے اسی کی تو چنتہ ہو رہی ہے دکرز کا بیٹا ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا ہے یار گائز کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کدھر ہے وہ کیو آمیٹی وہ سامنے کی طرف ہے بس پہنچنے والے ہیں تو اڑاؤ نا موٹر بائی کو اڑا کے لے کے جاؤ چلا کیوں رہے ہو اس کو آس پاس بھی تو دیکھنا ہے نا کیا کرے ہو تم آس پاس نظر گھوماؤ دیکھ رہا ہوں گو سیڈر میں تو کب سے آس پاس ہی دیکھ رہا ہوں لیکن فلال مجھے یہاں کئی پہ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کہاں پہ چلے گئے وہ سامنے بوٹ کے اوپر تو نہیں ہیں ارے تمہیں کیا لگتا ہے کہ لوسیفر بوٹنگ کرنے کے لئے کیا ہوگا پتہ نہیں کیا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دو دن سے گائب ہے ویسے ہیل گوڈ اس کا ویٹ کر رہا ہے اب تک اس کو آ جانا چاہیے ہیل گوڈ کا لوسیفر سے کونٹیکٹ کیوں نہیں ہو رہا یہ بات بھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ویسے یہ بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ایک دفعہ لوسیفر ملے گا تو میں دیکھ کے پیچان لوں گا اس کو چلو ٹھیک ہے گوڈ سڑا لیکن سنبھل کے جاؤ یہ کیا کر رہے ہو ارے گر گئے ہم لوگ تم زندہ ہو کیا ہاں میں تو زندہ ہوں یہ پیچھے جو کیو ہے اس کی بات کر رہے ہو ہاں ہاں اسی کی بات کر رہوں آ جاؤ بیٹھا موٹر بائک کے اوپر اس کیو کے اندر دیکھتے ہیں مجھے تو کیو کے اندر کوئی بھی نہیں دکھائے دے رہا ہاں میٹی کیو بہت بڑا ہے اندر جا کے چیک کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے جانے تو لیکن اندر جائیں گے کدر سے یہ اوپر والی روڈ جائے گی نا اندر کی طرف اندر کی طرف جا کے دیکھتے ہیں ہم لوگ کو مل جائے گا اچھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ لوسیفر ہوگا ویسے لگتا تو مجھے بھی نہیں ہے ابھی دیکھنے میں کیا حرج ہے ہم لوگ ایک دفعہ جا کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گو سیڈر ایک کام کرونا کہ یہاں سے سائٹ سائٹ سے موٹر بائک کو نکال کے آگے کی طرف لے کے چلو مجھے ایک دم سے خطرہ فیل ہو رہا ہے لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے یہاں پہ لیکن وہ کدھر ہے مجھے یہاں پہ کچھ بھی نہیں دکھائے دے رہا ہے کام کرتوں کے باہر جا کے دیکھتا ہوں لیکن ساتھ میں مجھے اپنے ونگز بھی نکال لیوں گے بلکہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آیا ہو کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا ایک پلان ہے میرے پاس لیکن ابھی تک تو میں نے اس کو چھپایا ہی نہیں اتنا جلدی کون آ گیا ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے باہر جا کے چیک کرتا ہوں ہامیٹی اور کو سیڈے اچھا ہوا کہ تم لوگ آگے جلدی سے ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا کیا ہوا لوسیفر نکلنا کیوں ہوگا وہ آور لارڈ کدھر ہے ہامیٹی دیول گارڈ نے آور لارڈ کو مار دیا ابے کیا بھولے ہو لوسیفر پاگل ہوگی ہو کیا کدھر ہے آور لارڈ کدھر ہے ہامیٹی ہیل باس سے یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم نہیں دیکھو ہیل باس جو بھی ہے وہ مجھے بتاؤ کہ آور لارڈ کدھر ہے ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے تم لوگ جلدی سے موٹر بائک میں بیٹھو میں اپنے ونگز نکال کے جاؤں گا ڈیول گارڈ کے پاس لیکن کدھر ہے یہ ڈیول گارڈ کدھر سے آگیا مجھے پلیز بتاؤ کہ آور لارڈ کدھر ہے ہامیٹی آور لارڈ مر چکا ہے وہ اندر اس کی ڈیٹ بوڈی ہے ڈیول گارڈ یہاں پر ایک دم سے آ گیا تھا میں اور آور لارڈ تو گھومنے کے لیے گئے تھے اور آور لارڈ نے مجھے بتایا کہ یہ والا کیو بہت ہی بڑی ہے ہم لوگ کو یہ جگہ دیکھنی چاہیے اور جیسے ہی میں یہاں پر آیا مجھے پتا چلا کہ ڈیول گارڈ ادھر ہے یہ کیا بول رہے ہو لوسیفر یہ کیا بول رہے ہو آور لارڈ مر گیا کیا ہاں ہامیٹی مجھے تو یہ بات سمجھ میں نے آ رہی ہے کہ ڈیول گارڈ کو اس کیو کا کیسے پتا چلا شک ہو رہا ہے مجھے ہامیٹی تم لوگ کے آور لارڈ کے اوپر شک ہو رہا ہے لگتا ہے کہ آور لارڈ ڈیول گارڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے نہیں 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 لوسیفر ایسے نہیں ہو سکتا ہے آور لارڈ میرا دوست ہے وہ کبھی بھی ہم لوگ کو دھوکہ نہیں دے سکتا گوست ریڈر میرے نمبر ون کمپینینن تم بتاؤ کہ کیسے ہو ابھی میں تم سے بات کروں لوسیفر پہلے میری بات کا جواب دو ہامیٹی تمہیں میں نے تمہاری بات کا جواب دی دیا ہے ہیل باس میں تو بالکل ٹھیک ہوں تم بتاؤ کہ کیسے ہو میں تو بالکل ٹھیک ہوں گوست ریڈر میں نے تمہیں بہت زیادہ یاد کیا اور دیکھو میری بات سنو یہ ہامیٹی میری بات پہ پتانے کیوں وشواس نہیں کر رہا لیکن تم تو پرانے ہیل کمپینینن ہونا گوست ریڈر دیکھو میری بات کان کھول کے سنو یہ جو آور لارڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول گارڈ کی ٹیم کے اندر تھا ایک منٹ تم دونوں یہیں پہ رکھو میں تم لوگ سے واپس آکے بات کرتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے لوسیفر یار گائز فضول کی باتیں کر رہے ہیں بول رہا ہے کہ آور لارڈ ڈیول گارڈ کے ساتھ ہے جھوٹ بول رہا ہے یار گائز مجھے اس کی بات کے پر بالکل بھی وشواس نہیں آور لارڈ کی طرح ہے آور لارڈ تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آور لارڈ تم ٹھیک ہو کیا آور لارڈ پلیز مجھے جواب دو تم ٹھیک ہو نہیں آور لارڈ پلیز میری بات سنو تم ٹھیک ہو کیا نہیں جواب دے رہا ہے آور لارڈ جواب نہیں دے رہا آور لارڈ جواب نہیں دے رہا اس کو کون زندہ کرے گا اس کو ہیل گارڈ زندہ کرے گا ہاں یار گائز ہیل گارڈ اس کو زندہ کر سکتا ہے مجھے ہیل گارڈ کو یہاں پہ لے کر آنا ہوگا یہ دیکھو ہامیٹی دھوکے باز یہاں پہ مر گیا میری بات سنو لوسیفر تم نے کیا بولا کہ اس کو کس نے مارا ہے اس کو دیول گارڈ نے مارا ہے تو پھر تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ یہ دیول گارڈ کے ساتھ ملاوا تھا یہ مجھے نہیں پتا لیکن دیول گارڈ نے اس کو مارا ہے نہیں اگر اس کو دیول گارڈ نے مارا ہے تو پھر تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ یہ دیول گارڈ کے ساتھ تھا ہاں میٹی تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے گو سیڈر دیکھو تم اس کی بات سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب کیا بولوں یار گائز کیسے بولوں گو سیڈہ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہامیٹی تم فضول میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو گو سیڈہ دیکھو میں کچھ بھی زیادہ نہیں سوچ رہا ہوں میرا ایک ہی دوستہ اور یہ ابھی بچارہ یہاں پہ مر چکا ہے اور لوسیفر بول رہا ہے کہ اس کو ڈیول گارڈ نے مارا ہے اگر ڈیول گارڈ نے اس کو مارا ہے تو پھر اس نے لوسیفر کو کیوں نہیں مارا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہامیٹی ہیل باس کو مارنا اتنا آسان ہے اگر تمہیں مارنا آسان نہیں ہے تو پھر تم نے آور لارڈ کی جان کیوں نہیں بچائی ہامیٹی تم صعیح سوال نہیں کر رہے مجھ سے تم مجھے صحیح جواب نہیں دے رہے ہوں لوسیفر مجھے صحیح سے ہی بتاؤ کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے کبھی تم بول رہے ہو کہ یہ دھوکے باز ہے اگر یہ دھوکے باز ہے تو پھر ڈیول گارڈ نے اس کو کیوں مارا ڈیول گارڈ اور آور لارڈ مل کے تمہیں مارتے ہیں تو پھر مجھے سمجھ آتا کہ یہ دھوکے باز ہے لیکن یہاں پر تو یہ خود بچارہ مر چکا ہے تو دھوکے باز کون ہوا تم ہوئے نا ہاں میٹی دوبارہ اگر تم نے یہ بکواس کی تو میں تمہیں ابھی اسی ٹائم ختم کر دوں گا مجھے پتہ ہے تمہارے پاس کافی زیادہ پاورز ہیں لیکن میں سچ دھونکے رہوں گا تمہیں میرے اوپر شک ہو رہا ہے کیا نہیں میں تمہارے اوپر شک نہیں کر رہا ہوں تم لوگ ایک کام کرو کہ جا کے ہیل گارڈ کو لے کر آو ہاں یار گائز ابھی ہیل گارڈ اس کو زندہ کرے گا اس کے بعد سب کچھ پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے ہامیٹی چلو ہم لوگ ہیل گارڈ کے پاس چلتے ہیں میں کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گا میں یہیں پہ کھڑا رہوں گا ایک سیکنڈ بھی نہیں ادھر جاؤں گا نہیں ادھر جاؤں گا یہیں پہ کھڑو کہ ہیل گارڈ کا ویٹ کروں گا نہیں تو اس کی ڈیڈ بوڈی کہیں پہ گائب ہو جائے گی کیسے گائب ہوگی ہامیٹی اس کو ساتھ میں لے کے چلیں کیا ہاں ایک کام کرو کہ اس کو ساتھ میں لے کے چلو لیکن موٹر بائک تو ہم لوگ کے پاس ایک ہی ہے ہاں موٹر بائک تو ایک ہے لیکن تمہارے پاس تو ونگز تھے نا اور تم تو ویسے بھی فلائے کر سکتے ہو پاورز کدھر گئیں تمہاری ہاں پاورز تو ہیں میرے پاس ساری کی ساری پاورز ہیں میرے پاس تو پھر کچھ بھی کرو مجھے آور لوڈ واپس چاہے جھوٹ بول رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں ایک ہی ٹیم کہتا رہے ہیں ہاں میٹی کیا بول رہے ہو میرے اوپر شک کر رہے ہو کیا نہیں گو سائیڈر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے آور لوڈ زندہ چاہیے ابھی اسی وقت زندہ چاہیے میرا پلین ابھی کام کر رہا ہے جیسا لوسیفر کو سمجھایا تھا بلکل یہ ویسا ہی کر رہا ہے لیکن ابھی مجھے اس آور لوڈ کی ڈیڈ بوڈی کو یہاں سے گائب کرنا ہوگا کیونکہ اگر ایک دفعہ آور لوڈ کو ہیل گوڈ نے زندہ کر دیا تو اس کے بعد میرا سارا کا سارا پلین خراب ہو جائے گا جلدی سے آور لوڈ کی بوڈی کو گائب کرتا ہوں ایک منٹ گو سیڈر یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے آور لوڈ کو ہا میٹی وہ دیکھو پیچھے آ گیا ڈیویل گوڈ تم میری بات پہ وشواس نہیں کر رہے تھے نا ایک منٹ یار گائز یہاں ڈیویل گوڈ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ارے ہا میٹی اوپر کیسے آگے تم کرتا ہوں میں تمہارا بندو بس گو سیڈر مارو اس کو جلدی کرو اور لو سیفر تم کیا شاکل دیکھ رہے ہو ہا میٹی کس کو ماروں میں ابھی یہ اوپر جو ڈیویل گوڈ کھڑا ہے اس کو مارو جلدی کرو نہیں ہے ہا میٹی اوپر کوئی بھی ڈیویل گوڈ نہیں ہے اور تمہارا آور لوڈ بھی گائب ہو گیا ایک منٹ وہ پیچھے کھڑا ہے نا ڈیویل گوڈ کدھر گیا دیکھا ابھی تمہیں میری بات پہ وشواس ہوا کہ آور لوڈ کو کس نے مارا ہے ہاں مجھے ابھی ٹھیک ہے صحیح سے سمجھ میں نہیں آرہا ہا میٹی تم نے ہیل باس کے اوپر شک کر کے بہت ہی بڑی گلتی کی ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ بات تم لوگ ہیل گوڈ کو مت بتانا فکر مت کرو ہا میٹی تم بھی تو میرے ہیل کمپینین ہو میں تمہاری بات کبھی بھی ہیل گوڈ کو نہیں بتاؤں گا لیکن آج کے بعد میرے اوپر شک مت کرنا ہاں ٹھیک ہے اگر تو ڈیویل گوڈ یہاں پر نہ آتا تو پھر تو میرا شک لوسیفر کے اوپر ہی جا رہا تھا بھٹی آر گائز ڈیویل گوڈ یہاں پر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیویل گوڈ نہیں مارا ہے آور لوڈ کو لیکن تم نے مارا کیوں نہیں ڈیویل گوڈ کو ہا میٹی شاید تم بھول رہے ہو کہ وہ ڈیویل گوڈ ہے ڈیویل گوڈ کو میں کیسے مار سکتا ہوں اس کو صرف اور صرف ہیل گوڈ مار سکتا ہے اور ابھی چلو ہم لوگ کو اپنی سیکرٹ پلیس پہ جانا ہوگا اچھا وہ سیکرٹ پلیس تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی نا کیا کر رہے ہو ہا میٹی میں نے خود اپنی ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس دن تو تم کچھ اور بول رہے تھے گوست ریڈر یہ تمہارا ہا میٹی پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہے ہا میٹی ابھی چپ ہو جاؤ اس سے آگے ایک لازمت بولنے نہیں تو میں تمہارے دان توڑ دوں گا اچھا ٹھیک ہے گوست ریڈر چلو ہیل گوڈ کے پاس چلو باقی باتیں ہوتا جا کے کریں گے ہم لوگ تم نے بلکل ویسا انتظام کر کے رکھا ہے جیسا مجھے پسند تھا ہاں ہیل بوز مجھے پتہ ہے کہ تمہیں آگ کافی زیادہ پسند ہے اور میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اچھا وہاں کہ تم واپس آگئے اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے تم نے کہاں پر ہے تمہارے ونگز اور یہ کیا پین کے رکھا ہے تم نے ہیل گوڈ یہ سب لمبی کہانی ہے میں تمہیں دھیرے دھیرے سب کچھ بتاؤں گا لیکن ایک بری خبر ہے آور لارڈ ابھی نہیں رہا ہم لوگ کے پاس کیا بات کرے ہو کدھر کیا آور لارڈ ہیل گوڈ مجھے ماف کر دینا میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی لیکن اس کو نہیں بچا پایا اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ میرے پاس زیادہ پاورز نہیں ہیں میری ساری کی ساری پاورز کو ڈیول گوڈ نے چھین لیا اور میری آنکھوں کے سامنے اس نے آور لارڈ کو مار دیا فکر مت کرو لوسیفر تم تو ٹھیک ہونا مجھے صرف اور صرف تم چاہیے ہو آور لارڈ کی فکر مت کرو آور لارڈ ہم لوگ کو دوبارہ مل جائے گا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم ریڈیو اپنی کرسی سنبھالنے کے لیے ہاں ہیل گوڈ میں ہیل بوس بننے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے تو پھر آجو میرے ساتھ شک تو لوسیفر کے اوپر جا رہا ہے لیکن یہ بول رہا ہے کہ ڈیول گوڈ نے مارا ہے ہامیٹی کیا بولے ہو بلکل چپ ہو جاؤ ہاں ہاں گو سیڈے چپ ہو رہا ہوں میں بلکل چپ ہوں پتہ نہیں یار گائز یہ لوگ کیا آئی کر رہے ہیں ہیل گوڈ پاگل ہوا ہے کیا ہو بہا ہے ہامیٹی مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے آپ کو یار چاپ یار پریشانی ہے نا مجھے آور لارڈ کو لوسیفر نے مارا ہے ایسے کیسے لوسیفر نے مارا ہے کیا بولو یار مجھے ایسا لگ رہا ہے چپ مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ڈیول گوڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے پاگل واگل ہو گئے ہو کہ یہ ان لوگ کا مسئلہ آپ اس کی بیچ میں مت پڑھو یار ایسے کیسے بیچ میں نہیں پڑھوں چپ میرا دوست مر گیا آور لارڈ میرا سب سے زیادہ اچھا دوست تھا لیکن یا حمدیہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط سوچ رہے ہو غلط نہیں سوچ رہا ہوں سنچن مجھے کنفیوجنز ہیں کافی زیادہ کنفیوجنز ہیں میں ہیل گوڈ لوسیفر کو ہیل باس بنا رہا ہوں کسی کو کوئی اعتراض ہے کیا نہیں ہیل گوڈ مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے لوسیفر ہم لوگ کا ہیل باس بنے گا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ لوسیفر ہم لوگ کا ہیل باس بنے ہامیٹی تم رہ گئے ہو تم نے جواب نہیں دیا ہاں ہیل گارڈ ایک کنفیوزن ہے مجھے ارے یا ہامیٹ بے کیا کر رہے ہو پاگل ہو گئے ہو کیا نہیں نہیں سنچن میں بات کروں گا ہیل گارڈ سے ہامیٹی کیا کر رہے ہو فضول میں مر جاؤ گے نہیں نہیں مجھے ایک کنفیوزن ہے ہیل گارڈ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں مرو کہ ہامیٹ بے لگتا ہے کہ آج آپ کو آخری دن ہو گیا ٹھیک اچھو اگر مرنا ہوا تو مر جاؤں گا لیکن میں سچ بتا کے رہوں گا اس کو بولو ہامیٹی کیا ہوا ہیل گارڈ وہ بات یہ ہے نا کہ جب لوسیفر مجھے پہلے دفعہ ملا تھا تو میں اس کو اس والی جگہ کے پاس لے کر آیا تھا اور مجھے لوسیفر نے بولا تھا کہ وہ اس جگہ کو نہیں پہچانتا اور پھر تمہارا جو یہ والا کمپینیا نے اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ والی پوری کی پوری جگہ لوسیفر نے بنائی ہے ہاں تو ہامیٹی جگہ تو لوسیفر نے بنائی ہے تو پھر لوسیفر کو اس جگہ کا کیسے نہیں پتا تھا لوسیفر یہ ہامیٹی کیا بول رہا ہے پورے کے پورے بیس دن ڈیول گارڈ نے مجھے ٹارچر کیا اتنا ٹارچر کیا ہیل گارڈ کہ میں تمہیں کیا بتاؤں میرے دماغ کے اوپر بھی چوٹ آ گئی تھی اور پھر جیسے ہی ہامیٹی مجھے اس جگہ کے اندر لے کر آیا تو ایک دھم سے مجھے اندھیرہ فیل ہوا مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آیا تو میں نے ہامیٹی سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے اس کے بعد ہامیٹی نے مجھے بتایا کہ یہ جگہ ہیل گارڈ نے بنائی ہے لیکن ہیل گارڈ ہامیٹی کی گلتی نہیں ہے ہامیٹی میرے اوپر شک کر رہا ہے اس کو شک کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس نے مجھے ڈیول گارڈ اور سربین ڈانسنگ لیڈی کے سامنے دیکھا تھا لیکن شاید اس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ہیل باس کتنا زیادہ سمارٹ ہے میرے پاس ڈیول گارڈ کی لوکیشن بھی ہے سربین ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن ہے میں ان سب کو ختم کر سکتا ہوں اور ہامیٹی صرف یہ بات لے کے پیٹ گیا کہ میں نے اس کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ مجھے اس جگہ کا پتہ ہے یا فر نہیں اور ویسے بھی میں ہامیٹی سے صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے ملا تھا وہ ایک دم سے مجھے اور آور لارڈ کو باہر چھوڑ کے یہاں پر آ گیا تب تک تو مجھے یاد بھی آ گیا تھا کہ یہ جگہ میں نے خود بنائی ہے اس کے بعد آور لارڈ نے میرے ساتھ زد کی کہ اس نے باہر جانا ہے میں آور لارڈ کو باہر لے کے گیا لیکن ڈیول گارڈ نے ہم لوگ کی اوپر آٹیک کیا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آور لارڈ کو بچانے کی کوشش کی میں نے لیکن میں اس کو نہیں بچا پایا ہامیٹی سنا تم نے ہاں ہیل گارڈ سن لیا ہے یہ تو میں کب سے سن رہا ہوں لیکن اس نے مجھے بولا کیوں جب تمہارے اوپر ڈیول گارڈ ٹورچر کرے گا ہامیٹی تب میں تم سے پوچھوں گا اگر تمہیں اپنے گھر کا بھی پتا ہے یہاں پھر نہیں اچھا ٹھیک ہے مطلب تمہارے اوپر اتنا ٹورچر ہوا ہے کہ تم نے جو جگہ اپنے ہاتھوں سے بنا یہ تم اس کو بھول گئے ہاں ہامیٹی میرا دماغ اس ٹائم کام نہیں کر رہا تھا لیکن اب مجھے سب کچھ یاد ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی اس کو سب کچھ یاد ہے رکو ہامیٹی بات سنو میری ہاں ہیل گارڈ کیا ہوا آج تو تم نے ہیل باس سے اس طرح بات کی ہے لیکن ہامیٹی یہ نرک ہے اور ہیل کے اندر جو بھی باس یا پھر گارڈ یونٹ ہوتا ہے نیچے والوں کو اس کی بات ماننی ہوتی ہے اور کبھی بھی ہیل کمپینین ہیل باس کے اوپر شک نہیں کرتا اچھا ٹھیک ہے ہیل گارڈ ٹھیک ہے پتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے ہامیٹی اگر تم نے یہاں پہ رہنا ہے تو رہو نہیں تو نکلو یہاں سے ہاں ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں چل سنچن او چوب ہم لوگ کو یہاں سے جانا ہوگا لیکن یا ہامیٹ بہا لگتا ہے کہ آپ گسے میں بات کر رہے ہو نہیں نہیں سنچن او چوب ہم لوگ کو یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے ایسے کیسے نہیں رہنا ہامیٹ بہا اگر ہم لوگ یہاں سے بھار نکلے تو پھر ڈیول گارڈ اور سربینٹ ڈانسنگ لیڈی مار دیں گے ہم لوگ کو سنچن او چوب میں تم لوگ کو سچ بتاؤں تو مجھے اپنی فکر نہیں ہو رہی ہے میں صرف اور صرف تم دونوں کے لئے یہ سب کچھ کر رہا ہوں اگر تو تم دونوں میرے ساتھ نہیں ہوتے تو میں کب کا نرک کو چھوڑ کے جا چکا ہوتا بتاؤ ہامیٹی کیا فیصل ہے تمہارا ہیل گارڈ میں یہی پہ رک رہا ہوں اور آج کے بعد نہیں سوال کروں گا اس سے ٹھیک ہے آمیٹی کھڑے ہو جاؤ پیچھے پتہ لگا لوں گا یار گائز میں پروف لے کر آکے سیدھا ہیل گارڈ کے مو پہ ماروں گا ایک دفعہ بس مجھے ٹریور مل جائے نا یا پھر اوور لارڈ مل جائے اس کے بعد سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یار گائز مجھے ابھی بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہیل باس جھوٹ بول رہا ہے آپ لوگ کومنٹ کر کے کہ بتاؤ کہ آپ لوگ کو کیا لگتے ہیں آر گائز مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہیل باس ہے نا اس نے ڈیویل کمیوٹی کو جوائن کر دیا ہے اور یہ ڈیویل باس بن گیا ہے مجھے ایسا لگتے ہیں آر گائز اگر آپ لوگ کو بھی ایسا لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے یس لک دینا ملتے ہیں سرپین ڈانسنگ لیڈی کے ایک اور اپیسوڈ کے اندر تل دن تک کیا اور ببائی